بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد بالاسر نیوز بولٹن کے ساتھ تلت عباس حاضر خدمت ہے عالمگیر ایام الحزن کے مرکزی جلوس تابوت میں علامہ حسین مقدسی کا میڈیا کے نمائندوں سے خطاب اسلام کے خلاف استعماری سازشوں اور اسرائیلی جارہیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سیرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پیروی کرنا ہوگی پریس ٹاک میں ٹین ایف جے کے سربراہ نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغاز سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ عالم اسلام کے خلاف عالمی استعمار کی سازشوں اور اسرائیلی جارہیت کا مقابلہ کرنے کے لیے عصوے ابو طالب علیہ السلام اپنانا ہوگا عالم کفر ایک ملت بن کر متحد ہو چکا ہے جبکہ مسلمان افتراک و انتشار کا شکار ہیں مسلم و مالک اسرائیل سے تعلقات بنانے کے خواہ ہیں جبکہ اسرائیل اسلام مخالف قوتوں کا پروجیکٹ ہے سہونی قوتیں القدس کی مسماری کا خواب پورا کرنا چاہتی ہیں فلسطینی طویل مدت سے اسرائیلی جارہیت کا شکار ہیں جبکہ اس وقت غزہ شہر کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تئیس سو افراد بچوں اور خواتین سمیت شہید ہو چکے ہیں مسلم تنظیموں بالخصوص اوائیسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے آج چالیس ملکی اتحاد کی فوج کہاں ہے اسرائیلی جارہیت اور باہرتی جبرو استبداد کے خلاف تمام اسلامی ممالک کو متحد ہو کر مشترکہ حکمت عملی وضع کریں مسلم حکمرانوں کو اپنے تخت و اقتدار سے غرض ہے اور اسی کے لیے استعمار کے قاسا لیس بنے ہوئے ہیں اسرائیل اس وقت فلسطین کے مکمل خاتمے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جو کہ ننگی جاریت اور دہشتگردی ہے ماضی میں عامل حزن کے بارے سبق تعلیمی نساب میں شامل تھا لیکن اسے ایک سازش کے تحت نساب تعلیم سے نکال دیا گیا اسرائیل کی مضمت سب کو کرنی چاہیے مظلومین فلسطین و کشمیر مسلم حکمرانوں کی سرد مہری کا شکار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وسال کے سال کو عامل حزن قرار دیا ان خیالات کا اظہار انہوں نے نگبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وسال کی مناسبت سے عیامل حزن کے مرکزی معتمی احتجاجی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ازداروں اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کیا علامہ آغا مقدسی نے باور کرایا کہ دنیاوی وسائل سے لیس مشرقین مکہ کی مخالفت کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے عزم و ایمان سے ناکام بنایا استعماری قوتوں کے مقابلے کے لیے بھی عصوہ ابو طالب اختیار کیا جائے قرآن کی آیات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بے مثال کردار و شخصیت کے حق میں نازل ہوئیں انہوں نے واضح کیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یاد اور ان کے یوم وسال پر حضن و ملال کا اظہار سنت رسول ہے سورہ وزہاں میں اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جانب سے رسول پاک کی پرورش کو اپنا عمل قرار دیا انہوں نے کہا کہ قرآن نے صاحبان ایمان کی نشانی بیان کی کہ وہ رسول اکرم کی نصرت و مدد کرنے والے ہوں گے جبکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے زندگی بھر نبی اکرم اور ان کے پیغام کی نصرت و تحفظ میں گزاری اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر انہی کی میزبانی اور سرپرستی میں منقد ہوئی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام کے دشمنوں سے تحفظ کیا افسوس کے مشاہیر اسلام کے عظیم کردار کو بھلا دیا گیا علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا کہ امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے فرمان رسالت کے مطابق قرآن و اہل بیت سے حاصل ہونے والے حقیقی اسلام پر خود عمل پیرا ہونا ہوگا انہوں نے کہا کہ ظلم کے خلاف احتجاج از روئے قرآن و سنت بنیادی حق ہے ہم فرمان امیر المومنین مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے تحت ہر ظالم کے دشمن اور ہر مظلوم کے بے لوس حامی ہیں انہوں نے مسلم ممالک سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو جائیں اتحاد ہی میں مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل پوشیدہ ہے دریانسنا ہیڈکوارٹر مکتب تشیعوں میں مصولہ اطلاعات کے مطابق ایام الحزن کے دوران فلسطین و کشمیر کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کیا گیا تحریک نفاذ فقہ اجافت دیا اور زیلی تنظیموں کی جانب سے ملک کے مختلف مقامات پر معتمی احتجاج کیا گیا جن میں مسلم و مالک پر زور دیا گیا کہ فلسطین و کشمیر پر حملوں کے خلاب مشترکہ اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا عالمگیر ایام الحزن کی مناسبت سے ملک بھر میں سیرت و کردار حضرت ابو طالب علیہ السلام اجاگر کرنے کے لیے پروگرام منعقد ہوئے مختار سٹوڈنٹ ارگنیزیشن کے زیر احتمام نگہوان رسالت کانفرنس کا انعقاد علماء اکرام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی کانفرنس کی تفصیل اس رپورٹ میں قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ مصوی کے قائم کردہ عالمی ایام الحزن کی مناسبت سے مجالس اعضاء اختتام پذیر ہو گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں امام برگاہوں ازا خانوی علماء کرام وائزین و ذاکرین نے مجالس سے خطاب کرتے ہوئے رسالت کی پاسبانی اور پاسداری کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ رابرپنڈی کے ریجنل صدر علامہ سیش شبیح الحسن قازمی نے مختار سٹوڈنٹس اکنیزیشن کے ذریعہ تمام نگے بانے رسالت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر عاشق مصطفیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عظیم قردار کو سلام پیش کرتا ہے کیونکہ رسول خدا کے لیے ان کی پناہ کو خداوند عالم نے اپنی پناہ قرار دیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف ہر طرح سے خیال رکھا بلکہ آپ کی تربیت بھی کی اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جس طرح سرکار دو عالم کی نصرت کی وہ عالم انسانیت کے لیے مشل نور ہے علامہ قازمی نے کہا کہ حضرت عمران کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ختمی مرتبت نے وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کو عام الحزن یعنی غم کا سال کرا دیا تحریک نفاظر فکر جافیہ کے ریجنل صدر نے یہ بات زور دے کر کہیں کہ اسرائیلی دشتگارد اور استعماری ظلم و بربریت سے نجات کے لیے مسلم حکمرانوں کو ابو طالبی کردار ادا کرنا ہوگا اس مقصد کے لیے مظلوم فلسطینیوں کا بھرپور ساتھ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ کربالہ فلسطین کے مظلومین کی خربانیاں رنگ لائیں گی اور وہاں آزادی کا سورج الہدہ فلسطینی ریاست کی صورت میں تلو ہوگا کیونکہ وعدہ خداوندی ہے کہ آخر کار حق نہیں غالبانا اور باطل نے مٹ جانا ہے تحریک نوازے فکر جافر کے مرکزی سیگرٹری اطلاعات علامہ سید کمر حیدر زیدی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کفیلے ختمی مرتبت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پاکیزہ اسوا مصبع نور ہے ہر عاشق مصطفیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انمول کردار کو سلام پیش کرتا ہے انہوں نے کہا کہ وفات ابو طالب پر غم منانا سنت نبوی ہے فلسطین میں جاری سے ہونی جارہیت اور غزہ میں اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید اسرائیلی جارہیت پر رد عمل جاری کرتے ہوئے تحریک نفاظ فقہ جافریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی نے خبردار کیا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازہ امن عالم کے لئے خطرہ اور چیلنج ہے انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تحریک نفاظ فقہ جافریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے فلسطین اسرائیل تنازہ کی بگڑتی صورتحال کو امن عالم کے لئے خطرہ اور چیلنج قرار دیا ہے ہیڈکوارٹر مکتب تشیعیوں سے جاری کردہ ایک بیان میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سیاست و معیشت کو تابع فرمان کرنے کے خواہش مند تالے آزماؤں نے شرک و غر میں مظلوم و محروم اقوام کی زندگی عذاب کر رکھی ہے آغا مقدسی نے باور کرایا کہ انسانی حقوق اور اقوام عالم کے تنازیات کے تصویع کے نام نحاد علمبردار مشرق وسطہ میں قبلہ اول القدس اور فلسطین کے مسئلہ پر منافقت ترک کر کے مظلوموں کی دادرسی کریں انہوں نے کہا کہ فلسطین غزہ اور قبلہ اول میں اسرائیلی ظلم و ستم بمباری اور جنگ و جدل عالم انسانیت کے خلاف گھناؤنا منصوبہ ہے جس سے ظالم و جابر قوتیں فائدہ اٹھائیں گی انہوں نے کہا کہ سامراجیت اور سہہونیت کے پنجہ استبداد نے دنیا بشریت کو لہوں لہان کر رکھا ہے عالم اسلام کے فکری انتشار اور استعماری قوتوں کے ساتھ گٹ جوڑنے امت مسلمہ اور مظلومین نے فلسطین اور کشمیر کو بے رحم درندگی کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے عرب و عجم کی تفریق کے شکار مسلم حکمران غیروں کی زبان بول رہے ہیں اور مستضفین کے حقوق کی پامالی میں شریک کار بنے ہوئے ہیں علامہ مقدسی نے باور کرایا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے ہمیشہ مظلومین کی حمایت کی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز و غاسب اور دشتگرد ریاست ہے جس کا وجود پوری انسانیت کے لیے محلق ہے علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ رہبر تشریعہ و قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی چار دہائیوں سے مسلم حکمرانوں پر زور دیتے آئے ہیں کہ اقوام متحدہ میں ویٹو کا حق حاصل کریں عرب و عجم کے خول کو توڑ کر ملت کے تصور کو تقویت دے کیونکہ عالم کفر ایک ملت ہو کر عالم اسلام سے برسرے پیکار ہے اسی طرح عالم اسلام کو بھی ملت واحدہ بن کر سہہنیت و شیطنت کو ناکام کرنا ہوگا ٹیر ایف جے کے سربراہ نے فلسطین قبلہ اول و غزہ میں آگ و خون کی تازہ صورتحال پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ مظلومین عالم کی حمایت ہمارا طرح امتیاز ہے انہوں نے کہا کہ اسلام دشمن قوتوں نے عالم اسلام کو ہی گزشتہ نصف صدی سے تختہ مشک بنا رکھا ہے جس کی بنیادی وجہ باہمی افتراک و انتشار اور قرآن و اہل بیت علیہ مسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے دوری ہے انہوں نے کہا کہ باطل جس قدر اسلحہ سے لیس ہی کیوں نہ ہو اسے عبرتناک شکست دینے کے لیے جرت و شجاعت حیدری سے کام لینا ہوگا عالمگیر ایام الحزن کے موقع پر علی مسجد میں فقید المثال پرساداری ملاحظہ کیجئے مجلس آزاد جلوس تابوت اور میڈیا سے علامہ حسین مقدسی کے خطاب کی جھلگیاں جنازہ اٹھ رہا ہے محسن اسلام کا ہی جنازہ اٹھ رہا ہے محسن اسلام کا ہے جنازہ علی کے بابا کا ہے جنازہ علی کے بابا کا جو کہ جبرین دے رہا ہے صدا ہے جنازہ علی کے بابا کا ہے جنازہ علی کے بابا کا جس نے آگل میں دی کو پالا ہے جس نے سرکاری کو سنبھالا ہے ہے یہ تابوت ہے یہ تابوت تو ایسے محسن کا ہے جنازہ علی کے بابا کا ہے جنازہ علی کے بابا کا ہے جنازہ علی کے بابا کا آج بابا کو کھو رہے ہیں ہے علی ہی میں دھی میں سے رو رہے ہیں ہے علی قلب حیدر قلب حیدر پہ ہے یہی صدمہ ہے جنازہ علی کے بابا کا ہے جنازہ ہے محسن اسلام کا اپنے بھی ہے جو بھی قربانی اب طالب نہیں کوئی سانی خود خدا کر خود خدا کر ہے جنازہ ہے جنازہ ہے حیدر ہے جنازہ ہے حیدر سان اسلام کا ہے مطالب جہاں سے جانے لگے یاد حیدر تو غازی آنے لگے آگئی آر آگئی آر مزدِ کوفا آگئے ہیں یہاں پہ جن و بشر بین کرتے ہیں سب ہی پیٹ کے سر مجلس یوم الحزن میں سید حسن قازمی کی پیش کردہ قرادات میں اہم نقاط پر اظہار خیال کیا گیا ہے قومی و عالمی امور پر وہ اہم نقاط کیا ہیں جانتے ہیں قرادات کی تفصیل سن کر کہ شہادت اور جذبہ جہاد سلل کر دینے سے مردنی کی کیفیت ہے جارہیت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے شام اور لبنان اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں چپ سادے مسلم لیڈران اور شیطانی استعمار شاید تیسری جنگ عظیم یا کسی علیہ کے انتظار میں ہیں دریں حالات مسلمان اور مظلوم اقوان کی زبوحالی کے ذمہ داران کہرِ الٰہی سے ڈریں جو اپنی مقروف سیاست مفادات اور اسبیتوں کی بنیاد پر فلسطین و کشمیر میں ظالمین کے تسلط کا باعث بن رہے ہیں ہم اقوامِ عالم پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خیر و شر کی جنگ میں مظلوم کی جائے پناہ اور منبع ایمان اور ایخان صرف کربلا ہے کیونکہ کربلا ظلم کے دھارے کو بدل سکتی ہے کربلا خاک تو کیا آگ پہ چال سکتی ہے ہے ہماری درس کا کربلا کربلا حقا سیدھا راستا کربلا کربلا لہذا تمام مظلوم اقوام سیرت و کردار سید و شہداء امام حسین علیہ السلام کو مشل راہ بنائے جنہوں نے کعبت اللہ کی حرمت کو بچایا دین و شریعت کو بچایا انسانیت اور بشریعت کو بچایا آج مستذفین عالم اسوہ شبیری پر عمل کر کے ہی کربلا اول کو بھی بچا سکتے ہیں اور عالم انسانیت کو بھی دنیا ابلیسیت اور بربریت کے مقابلے میں فتح و زفر کا راستہ سیرت و قدار حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے جو جرت و شجاعت آبرو مندی اور سرکروی سے عبارت ہے دامن ابو طالب علیہ السلام سے تمسک و ارتباط کے ذریعے سہونیت و استعمالیت کے بتوں لات و منات اور غمل کو مو کے بل زمین پر گرائے جا سکتا ہے اور مستذفین و مظلومین کو امان دی جا سکتی ہے اہل ایمان جانتے ہیں کہ پہلے ایک سازش کے ذریعے اہل اسلام کے قلوب کو منبع ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام سے برگشتہ کیا گیا مربی رسول نادخوان و نکاخوان مصطفیٰ کی پاکیزہ ذات پر توہین کے مشتر برسائے گئے مسیل و قذاب اور مردود رشدی کے چیلے آج بھی مختلف حرموں حج کنڈوں سے پاکیزہ حادیان دین و شریعت کی شان میں گستاخیوں میں مصروف ہیں جن کے خلاف صف آراء اور نبرد آزمہ ہونے کے لیے سیرت ابو طالب علیہ السلام جادہ نجات ہے ہم باور کرواتے ہیں کہ پاکستان کی سومین پر کسی بھی ایسی قانون سازی کو قبول نہیں کیا جائے گا جس کا سر جس کا سرہ سہونیت اور اگلیسیت اور رشدیت سے ملتا ہو جو حساس پاکستان کے منافی ہو اور آئین پاکستان سے متصادم ہو شیعان پاکستان و حدران ام مصطفیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام پاکستان کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شان حضرت ابو طالب علیہ السلام میں بدترین توہین کا نوٹس لیا جائے اور رشدی صفتوں کو قرار واقعی سزا دی جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یومِ مثال کو سنتِ نبوی کی تحصیح میں سرکاری سطح پر بنانے کا اعلان کیا جائے درسی کتب اور تدریسی نسان میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور خانوادہ رسالت کے روشب و تعبیٰ کرداروں کو نئی نسل پر آشکار کیا جائے اور اسبیت و منافرت انگیز متنازعہ نسابِ تعلیم کو منسوخ کیا جائے عالمی ایام الحزن کے اعتماد میں شریک پروانِ اسلام عالمِ اسلام اور عربابِ بست و پشاعت سے متعلقہ کرتے ہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم و تقریم کو یقینی بنائے اور مزاراتِ مقدسہ جنت البقی اور جنت المولا کی شانِ جفتہ اور عظمتِ گزشتہ کو بحال کیا جائے عالمی ایام الحزن کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تازیت و تسلیت کرتے ہوئے مکتبِ تشریع پاکستان یہ اہد کرتا ہے کہ قائد عملتِ جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ موسفیہ نجفی کے پاکیزہ خطوط اور نقوش پر عمل پیرا ہو کر دین اور وطن کے خلاف ہر سازش شرارت اور جارہیت کو ناکام بنایا جائے گا یہ بھی اہد کرتے ہیں کہ رہنمہ حضور و ولایتِ علی بن عبی طالب علیہ السلام ازداری سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام حرمتِ سعداد احترامِ مرجعیت اور عملی ارتباط و مرکزیت پر قائم رہتے ہوئے پاکیزہ مشن کو جاری و ساری رکھیں گے اور سربراہ تحریکِ نفاظِ فقہِ جعفریہ اللہمہ آغا سید حسین مقدسی کے ہر حکم پر بھرپور لبک کہیں گے اگر آپ کو آج کی ایک قراردان نمور ہے تو میرے ساتھ دو دو ہاتھ بلند کر کے بلند نمازِ قلندری نعرہِ تطبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری یا سارت الحسین رب ایک یا حسین یا سارت الحسین رب ایک یا حسین اہم قومی ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والا سر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ مولانے گیوان